موسیقی 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 نون کے لیے ایک ون ون سیچویشن ہے اور کیا یہ جو اس بار جو دوبارہ یہ دھرنے کا آغاز ہوا ہے یہ کوئی پریشر کر سکے گا ہماری رولنگ پارٹی پہ اس حوالے سے بات کریں گے کیا آگے سکوپ نظر آ رہا ہے اور یہ جو گول ہے احتساب کا کیا یہ اچیف کر سکیں گے کیونکہ انٹیریر منسٹری نے کہا ہے کہ ہم جو ہے اب اس وقت بڑے سختی سے نمٹیں گے اگر کوئی کیاوٹک سیچویشن کی طرف صورتحال جاتی ہوئی نظر آئی آج ہماری سٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ نے آج دن بھر دیکھا خان صاحب کا جو یہ مارش تھا جو یہ دھرنا تھا یہ تحریک احتساب جس کا آغاز پشاور سوا ٹک تک انہوں نے پہنچنا تھا ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی خان صاحب کی وہ کہتے ہیں خان صاحب کہ change is on the horizon and the match is about to begin and we will not stop till we win let's see آج ہماری سٹوڈیوز میں موجود ہیں کمر دلشاد صاحب سابق سیکیٹری election commission of پاکستان کے اسلام علیکم صاحب thank you so much for joining us کمر صاحب اور ساتھ اشیف رکھتے ہیں سینیہ تجزیہ کار رہو حسن صاحب ریٹر ہے political analyst ہے executive director of the regional peace institute اسلام علیکم صاحب thank you for joining us brigadier retired ساتھ محمد صاحب بھی ہمیں ساتھ یہاں پہ موجود there needs no introduction security analyst سینیہ دفائی تجزیہ کار اسلام علیکم صاحب thank you for joining us کمر دلشاد صاحب ایک طرف references بھی فائل کیے جا رہے ہیں صرف PM کی disqualification and they want action accordance to article 62-63 of the constitution اور ساتھ ساتھ ایک ہمیں street agitation جو street power دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے goal ہے accountability آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک 2014 اور 2013 کی بلکہ میں start کی بات کروں 2013 میں قادری صاحب نکلے تھے اور پھر وہ معاملہ wind up کر کے پھر 2014 میں ہوئے اور اب یہ تیسری دفعہ hat trick کی جا رہی ہے سر credibility کس طرح دیکھتے ہیں street power کی اس میں جیسے کہ آپ نے اپنے introductionary mars پر خود ہی بتا دیا کہ یہ ریفل بھی جا رہے ہیں کرپشی کے بارے باتیں بھی ہو رہی ہیں اور اس کا سب سے بڑی اہم بات ہی ہو رہی ہے کہ اگر حکومت اپنی ٹی آر پنا لیتی پاناما لیس کے حوالے سے جبکہ تمام opposition نے متفقہ طور پر وہ ٹی آر بنا لیے تھے لیکن حکومت نے اپنی policy کے تیعت اپنی حکمت عملی کے تیعت یا کہیں بدنیتی کے تیعت چونکہ ظہر ہے ان کے انوائلمنٹ بھی ہے اتنے تو وہ معصوم نہیں نظر آتے ہیں کہ بھئی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن براہ اس کی وجہ سے یہ نہ ہوا اور ٹی آروں کی باقیتہ نہیں بن سکے اور judicial commission کی تشکیل نہ ہو سکی ٹی آر نہ بننے پر اس لحاظ سے انہوں نے یہ ڈالا ہے pressure pressure ڈالنا ہے عوام کی طرف سے خواہ چھوٹے ہو بڑے ہو جیسے بھی ہو تحریکہ نصاب ہو یا تحریکہ قادری صاحب ہو یہ سارے معاملات ڈالے جارے ہیں pressure اب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ انہوں نے election commission پاکستان کو ریفم جبائے ہیں اب زیادہ طور پر یہ ہے پاکستان کی اہم چار سیاسی جماعتوں نے بڑی پارٹی تحریکہ نصاب اور people party ہیں انہوں نے جو جمع کروائے ہیں طابق قادری صاحب نے جمع کروا دی ہیں لیکن اس میں سب سے بڑی اہم بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ پاکستان کا وزیراعظم جو قوم کیا آئے ایک ایمانتدار ہوتا ہے آمین ہوتا ہے انہوں نے اپنے جو election commission پاکستان کے ہاں جو خاصے جمع ہوتے ہیں اس میں حقائق کو چھپایا ہے اور وہ حقائق چھپانے کی وجہ سے انہوں نے جو ہمارا سیکشن ہے اس کے تیلز میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ حقائق فارس کا لفظ استعمال کیا ہے فارس کہ اگر یہ فارس ہیں تو یہ بدنوانی کے زمرے میں آتے ہیں ان کے خلاب بقاعدہ کاروائی ہو سکتی ہے یہ کاروائی کروانے کیا ذمہ دار ہے election commission پاکستان اب جو داخل کی جا رہے ہیں اپنے باقی سپیکر کے پاس وہ ہیں article 62 اور 63 کے حوالے سے انہوں نے اپنے حقائق چھپانے کے بارے میں دیئے ہیں تو اس لحاظ سے یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے بچ سر یہ جو خان صاحب الزام لگاتے ہیں کہ election commission پاکستان بھی نون لیگ کا election commission پاکستان یہ کوئی action نہیں لے گا ایک طرف آپ ادھر ہی جا رہے ہیں references بھی لے کر اور دوسری طرف آپ یہ بھی میرا خیال ہے منہوں نے جو پرانے election commission اس کی طرف ان کا اشارہ ہے اب جو موجودہ جو بنا ہے election commission یہ تو article 213 کے این مطابق بنا ہے اس میں تو تمام opposition کا بھی ٹھیک ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ دکھا گئے خرشی شاہ صاحب دکھا گئے وہ ان کی ناہلیت تھی وہ شیری مداری کی ناہلیت تھی اس زہر کے وہ نہ دکھایا لیکن برحال ایک commission بن گیا اور commission بننے کے بعد انہوں کا امتحان شروع ہو گیا ان کی سب سے بڑی اہم بات یہ ہوگی کہ commission بنتے کے ساتھ ہی ریفنس کے نوٹیں جاری ہو گئے اب سترہ اگست کو بقیدہ اس کی سماعت شروع ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ election commission پاکستان نے ان کے کیس کو accept کر لیا ہے ادروائز تو جیسا ہے کہ ریجسٹرار سیپرم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا ہوتا ہے وہ وہیں اعتراض لگا کے درخواست واپس کر دیتا ہے لیکن یہاں وہ واپس نہیں کیے تو بقیدہ اس کی ہیرنگ ہو گی شروع اور بقیدہ ثبوت مانگے ہیں جشتر رضا صاحب نے اس میں پروگریس کس حد تک نظر آئے گا میں کورٹ دنشاہ صاحب وہ بھی اس کی طرف بھی آنا چاہوں گے اور پھر گورنمنٹ نے بھی جو دانیال عزیز صاحب تلال چودی صاحب انہوں نے بھی عمران خان صاحب اور جانگی ترین صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہے رہوف حسن صاحب coming to you now سر یہ جو ہم کنٹینر موومنٹ اور یہ دھرنے کی جو دوبارہ ایک بار سیچویشن دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے ایک طرف اپوزیشن ہمیں سیم پیچ پر نہیں زائے when we speak about agitation بہتر نہیں ہوتا کہ تمام اپوزیشن پارٹیز ایک متحرک فورس کی طور پر اگر وہ مانٹ کرنا چاہتے تھے وہ پریشر حکومت پر ایک پیچ پر نظر آتے اور سرے وہ بلاول بھڑو زرداری good luck کہہ دیتے ہیں اور سڑکوں پر اس طرح سے نظر نہیں آتے secondly ایک سکرپ رائٹ ہے کہ سر ہمیشہ ایک تھرڈ فورس کی بات ہوتی تھی سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ ان کو متحرک کرنے کی کوشش ہے ایک بار پھر دیکھیں ایک بات تو بڑی clearly ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جو ترقی ہوتی ہے وہ ملک کی وہ اس کی سڑکوں سے اور metros سے نہیں reflect ہوتی بلکہ اس کے institutions سے reflect ہوتی ہے institutions جو ہیں وہ pivot ہوتے ہیں governance کے and unfortunately ہماری succeeding governments وہ dictatorships ہوں یا وہ so called so called democracies ہوں انہوں نے institutions کو اس ملک میں established نہیں ہو لگی اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ institutions کو آپ نے directly executive control کے اندر رکھا ہوئے اور ان کی capacity آپ نے کبھی built کی نہیں ان کو کبھی fully empower نہیں کیا کورسہ بیٹھے ہوئے یہاں election commission کے بارے میں میں رہا خیال ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا election commission کا بھی crisis ہے اور ابھی انہوں نے جس ایک چھوٹے سے مسئلے کی نشاندہ ہی کی تھی بڑے لو پیرائے میں وہ بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ وہ جس چیز کا نشاندہ ہی کر رہے ہیں وہ پنجاب سے concern ہے سے بھی مجھے وہ امیدیں نہیں ہیں جو کہ میں agree کرنا ہوں ان سے کہ ٹھیک ہے so called قانون کے تحت بنائے لیکن جو ایک بہت major flaws میں رہا ہے وہ پنجاب میں جو provincial election commissioner کی جو election ہے اس کے بارے میں تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا obviously جب آپ کے institutions fail ہو جائیں اور آپ کی وہ political parties یا وہ آپ کے stakeholders جو کہ یہ feel کریں کہ جی حالات آگے نہیں بڑھ رہے یا accountability کی طرف نہیں بڑھ رہے ایک معاشرہ جو کہ accountability کی قید سے ہزاد ہو وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا وہ معاشرہ صرف degenerate کر سکتا ہے وہ معاشرہ صرف regress کر سکتا ہے آج ہم unfortunately اسی regression اور اسی degeneration کے tentacles میں پھسے ہوئے ہیں اور وہ ہم نکلن نہیں پائیں گے آپ نے ایک بہت بڑا جو بات کی ہے وہ کہ script writer کون ہے دیکھیں میں ضرور سے وقت دی جائے گا میں اس میں بات کروں گا میں feel کرتا ہوں کہ فوج نے جو stance لیا ہوا ہے اس وقت وہ جمہوریت کے لیے بہت خوش آئند ہے وہ انٹرفیر نہیں کرنا چاہ رہے ایک انسٹیوشتل ہونا نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے انٹرفیر نہیں کرنا ہے لیکن creative interventions ہوئی ہیں creative intervention ہوئی تھی جبکہ تکھار چودی صاحب کے سلسلے میں نواز شریف صاحب اپنا طولہ لے کے لاہور سے چلے تھے تو گجرمالہ میں creative intervention ہوا تھا اس کے بعد جب امران خان صاحب کا دھرنا ہو رہا تھا اور اپی ایس ہو گیا تھا پشاور میں تو وہاں دوسرا creative intervention ہوا تھا جبکہ چیف اپیامی سٹاف نے خان صاحب کو کہا دے جی کہ it's time to go back this is the point that i want to make میں فیل کرتا ہوں کہ یہ جو اس وقت political leadership ہماری ہے جو criminal gangs اس بلک میں حکومت کر رہے ہیں یہ فوج کی نرسلی نتیار کیے ہوئے یہ جنرل جلانی کی جو چوسنی تھی وہ چوسا کرتا تھا نواز شریف اور جنرل راول حق کی گود میں بیٹھ کے اس نے پرورش پائی ہوئی ہے moral responsibility ریسٹ کرتی ہے اس وقت institution of the armed forces کے اوپر کہ یہ اپنی پیداوار جو ہیں یا اپنی پیداوار جو ہیں ان کو address کرے ان کے جو جو وہ damage کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ ملک کو تباہ و بباد کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ مملکت ہے پاکستان اس سے پہلے بھی چلے جائے بھٹو صاحب بھی آرمی کی نرسلی کی پیداوار ہے یہ تمام لوگ جو ہیں جو پتہ نہیں کس طریقے سے انہوں نے مسلط کی ہے اس وقومت کو پر انکیو انٹی فوج کی پیداوار ہے اور بھی بہت کچھ ہے میں اس میں نہیں چلنا چاہتا اب ایک مطبق تا آگیا ہے جبکہ مملکت کی جو survival ہے وہ ایک سٹیک ہے اور ان تمام forces کو جن کا کوئی رہا ہوا ہے اس ملک میں اور ان تمام forces کا جنہوں نے contribute کیا ہے یہ جو یہ جو یہ جو terrorist forces create کرنے میں ان کو ایک collective measure جو ہے وہ adopt کرنا پڑے گا ان کو ایک creative intervention کر کے اس ملک کو کم از کم ایک جنون effort کرنی پڑے گی کہ یہ صحیح راستے میں گامزن ہو سا اور جو army chief کی brigadier صاحب ہم نے جو ان کی popularity graph بھی جو اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں جو ہم اضافہ دیکھتے ہیں that clearly revolves around his strong resolve against corruption and terrorism extremism یہ جو اور جس طرح راہو صاحب نے بھی کہا keeping away from politics بلکل army بلکل اپنا stance clear ہے کہ جی اور وہ نہیں چاہتی کہ یہ جمہوریت ہٹے 2014 میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ان سے request کی جائے ان سے ملاقاتیں کی گئی تھی دھرنے کے دوران اور ان سے request کی جاری تھی جبکہ انہوں نے clearly reject کر دیا تھا کہ prime minister کو مصطافی نہیں ہونے دیں گے اور ایک ایک salis کا کردار کہہ لیجے وہ ادا کیا گیا تھا ابھی ایک chaotic situation کی طرف اگر ہمیں صورت آل جاتی بھی نظر آئی what role will جی ایش کیو play this time میں اس کو تو آگے کیا ہوگا لیکن آپ نے دھرنے والا دیکھ ہے جب تک military intervention نہیں آئی گی آپ اس گورنمنٹ کو ہٹا نہیں سکتے ہیں آپ جتنی مرضی street agitation کرنے آپ پیچھ دیکھ لیں کہ ایوب خان اگر ہٹا ہے تو یا خان نے اس کو کہا تھا جی thank you very much sir you have to go now اس طرف بھٹو کو اگر آپ نے اٹھا ہے تو زیاو لکھ نے کہا تھا جی thank you very much you have to go نواز شریف سے جان چھڑھ نہیں تھی 99 پہ بھٹو مشرف نے کہنا تھا جی thank you very much تو یہ جب تک military ڈائرک intervenes نہیں کرے گی you cannot dislodge this government by street agitation basically street agitation these are power politics ہر ایک آدمی جو یہاں پر ہے نا the entire political elite is corrupt to the ٹھیک ہے جی اس میں کوئی جو ہے نا وہ صاف نہیں ہے اگر آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ جی اگر ایک پارٹی جو کہہ رہی ہے کہ میں جہاں پر اعتصاب کروں گا تو فرنٹیئر میں اعتصاب کیوں نہیں کر رہے ہیں وہاں پر تلے لگ گیا ہے اعتصاب کمیشن کو اور انٹی کرپشن اسٹابلشمنٹ دونوں اس وقت انڈر لاکن کی ہے کیونکہ چیف منسٹر جو ہے اس کی طرف انگیاں بڑھ رہی تھی جب اس کے اوپر گیا تو اس سے سب کچھ بند کر آ دیا یہ آف شور میں سارے انوالڈ ہیں یہ منی لانڈرنگ میں سارے انوالڈ ہیں یہ لینڈ گرابنگ میں سارے انوالڈ ہیں تو مطلب ہے کہ آپ ایک یوٹوپیا آپ کے در سے لے کے آئیں گے کہ جی وشفل میری تنگنگ ہوگی کہ جی ایک بنجیمن ڈیزریلی آ جائے افلان آ جائے انہی لوگوں کے ساتھ ہم نے کرنا ہے اسی کو پر ہم نے پریشن ڈالنا ہے دھرنہ is a good thing سر لیکن یہ یہ موومنٹس عوامی موومنٹس ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی عوام زیادہ زیادہ اس میں شریک ہو تو how is it helping the masses except for political mileage ہم دیکھتے ہیں وہ گین کر رہے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ masses میں کیا ہوا ہے کہ کس کی اکانومی بڑی ہے سن کی اکانومی بڑی ہے یا سن میں کوئی بہت بڑا چینج آیا ہے بلوچے والی ڈیفرن گورننٹس ہیں بلوچے سار میں آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹیر میں دیکھ لیں آپ پنجاب میں دیکھ لیں تو یہ مختلف حکومتے ہیں نا تو وہاں پر کورسی دودھ کی نہرے بہر رہی ہیں اس وقت یا اس کی جی ڈی پی اس پروونس کی جو ہے وہ راکٹ کر گئی ہے سکائی راکٹ کر گئی ہے دیراز the cities are as filthy as وہ ہے دیراز is poorly managed as they are اور مجھے تو کوئی ہے کہ کوئی وہاں پر جو باقی پروونس ہیں کہ سندھ میں بہت جو اعتصاب کی ہے اس وقت بات کر رہے ہیں people's party یہ جو لیڈر ہیں سندھ میں کیا ہے کراچی سے کچھ را نہیں اٹھا سکتے ہیں اب میں آپ کو صرف پشاور کے ایک 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 گورنمنٹ میں جی ٹی روڈ روڈ ویز ہاؤس سے لے کے تو موٹر وی کے ریمپ تک تین سال ہو گئے ہیں اس کی سائیڈوں کو ابھی تک ٹھیک لیے کہ وہ کبھی اس کو اٹھاتے ہیں کبھی اس کو ڈالتے ہیں تو جو انکمپیٹنٹ گورنمنٹ ہے میں کیسے اس کو مان لوں کہ وہ جب سنٹر میں آئے گی تو وہ جو ہے نا مجھے ایڈرادو لے جائے گی وہاں پر اعتصاب کمیشن ہے the previous a and people's gun got up to the core انہوں نے اتنا لوٹا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں پکڑونا ان کو you have an اعتصاب کمیشن please catch them put them behind the bar so sir 2018 elections what will the voters see ابھی تو یہ ہے کہ اگر if عمران خان proves کہ جی نواز شریف کا جو کردار ہے یہ جو پنامہ leaks میں and i know for i think all of us know sir sir proof کیسے کر سکیں گے مطلب اسی ایجیٹیشن کی طرح agitation تو وہ اکیلی ایجیٹیشن کوئی proof کر پا رہی نہیں ہے آپ ریپیٹ کرتے جائیں جیسے people's party government تھی how was it thrown out from the from Punjab as well as from frontier یہ اسی طرح corrupt ہے corrupt ہے corrupt ہے and they were thrown out اگر یہ اگلے اگلے جون 2008 تک عمران keeps this agitation up and keeps telling the people corrupt ہیں corrupt ہیں اس پہ ضرور بات کریں گے ایک مجھے break لینے کا اشارت دیا جا رہا ہے 2018 میں voters کیا چیز دیکھیں گے opposition کی agitation دیکھیں گے جو continued اگر ہمیں نظر آتی ہے یا پھر دیکھیں گے meanwhile نواز شریف صاحب جو پروزید ہے اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر حکومت مان لے تیو آر پہ تو پھر یہ دھرنا نہیں کرنے کیا ہمیں نعبت آئے گی دیکھیں ایک تو تیو آر پر ایک آخری میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور اس کے بعد ہم یقیناً میڈیا کو بھی اور میڈیا کے توسط سے تمام لوگوں کو اعتماد میں لیں گے اور آپ خود دیکھیں گے کہ وہ تیو آر حکومت کی وجہ سے نہیں بن پا رہے یا کہ opposition کے تیو آر جیسے ہیں کہ جو کہ ناقابلے عمل ہیں کہ یہ بات ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی اور انشاءاللہ ہماری نیت اس میں سامنے آ جائے گی لیکن مظہر اس سے پہنے گے جبکہ ایک ابھی میٹنگ ہونے جا رہی ہے ابھی اور اس میٹنگ میں یہ خود شامل ہوں گے یہ کیا وجہ ہے کہ نہیں چاہتے کہ بھی اعتصاب ہو یا کوئی فورم بنے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ صرف سیاسی درجہ حرارت بڑھایا جائے اور اس سیاسی درجہ حرارت بڑھا کر کوئی سیاسی فائدہ لیا جائے اعتصاب ہو یا نہ ہو ان کا کنسر نہیں ہے یہ اس فارمولے پر لگے ہوئے ہیں اور یہ وہی پارٹنرز ہیں پارٹنرز ان کرائم ہیں جو کہ آلڑی ایک درنا پہلے پہلے کر چکے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ کزن اسی وقت دوسرا کزن کینیدا سے آتا ہے جب پہلے کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ نہ وہ آتا ہے نہ اسے اگر آئے تو کبھی اتجاجی سہری کبھی وارڈر کاؤن نہیں یاد آیا یہ قرآنیں سارے ساتھی ہیں جو مشرف کے ریفرینڈم کے بھی ساتھی ہیں درنے کے بھی ساتھی ہیں اور اب پھر انٹی نواز شریف اور یہ ان کا خیال ہے کہ جب تک نواز شریف سیاسی میران میں آیا انہیں سیاسی طور پر شکست نہیں دی جا سکتی انہیں کسی اور طرح سے حکایا جائے تاکہ کسی طرح ان کی باری آئے کیونکہ سیاسی طور پر تو کشنگید آپ کے سامنے ہے کیا بنا گلگت میں کیا ہوا آپ جو ڈاکٹر قادری کا جو آپ حوالہ دے رہے ہیں مارڈر ٹاؤن سانیہ کے جو شہدہ تھے ان کے ورسہ کو تو دو سال بعد بھی ان صاحب نہیں دلا سکی حکومت کیوں دیکھیں ایک تو وہ کیس جو ہے وضالت میں ہے اور قادری صاحب اور ان کے بہت پارے خواہ جو وہ خود کیس جو ہے وہ لڑ رہے ہیں لوگ وہاں جا رہے ہیں فیصلہ جو پورٹ میں کرنا ہے حکومت کسی کو سزا نہیں دے سکتی کسی کو پاندی نہیں چڑھا سکتی کسی کو سزا نہیں دے سکتی کوئی فیصلہ کرے گی حکومت مکمل کر کے جمع کروا چکی ہے دونوں کے فریقین ادھر موجود ہیں جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ قادری صاحب سڑکوں پہ کیا دونڈ رہے ہیں انصاف کے لیے تو یقیناً عدالت ہی جانا پڑے گا تو کیونکہ انہوں نے کہا ہمیں عدالت تو اس انصاف نہیں ملا موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے تو ہمیں انصاف جو ہے کبھی نہیں حاصل ہو سکے گا آپ کب تک سمجھ رہے ہیں ایک دفعہ جو دوہزار چودہ میں جب دھرنا دیا گیا تھا چار مہینے تک ایک سو شبیس دن آپ نے کہا بہت اکنومکلی ہمارے ملک نے لوسز اٹھائے ہیں چینی صدر کا دورہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پھر احتجاج اس پہ بھی حکومت نے کیا کہ بھئی چینی صدر نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا تھا تو اب اس وقت کب تک ان کو منا لیں گے یا کب تک یہ بیٹھے رہنے دیں گے پھر ان کو سڑکوں پر دیکھیں ایک یہ بلکل یہ احتجاجی تحریک نہ اس قابل ہے اور نہ انہیں لفت ہم کروائے اور نہ یہ اٹنڈے پر ہیں کہ ان کو کوئی سیٹسوائے ہم اپنا کام لگے ہوئے ہیں وہ ذمہ داریاں جو کہ پاکستان کے لوگوں نے دیئے ہیں ہمیں ہم اپنا دوہزار اٹھارہ کی تیاری کر رہے ہیں ہم نے وعدے پورے کر کے دوہزار اٹھارہ کے میدان میں اترنا ہے بجلک کو پورا کر رہے ہیں ہم دہشت کردی کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم روزگار اور سی پیک مکمل کر رہے ہیں موٹر ویز جو کہ لوگوں کو روزگار بھی دیں گی اور لوگوں کے گھروں اور لوگوں کے کاروبار کو چیلیہ آسانیہ پیدا کریں گی ہم تو وہ کام کر رہے ہیں اور ہم ہمارا اور زیادہ فوکس پرائم منسٹر نے اپنی پارلیبانی میٹک میں کہا ہم آئے یہ جو بائیس میں ہیں اس میں اور تیزی سے کام کریں گے کیونکہ ہمیں دوہزار اٹھارہ میں لوگوں کے پاس دوبارہ سے قسلے کے لیے جا رہے ہیں برطلال جودی صاحب آخری سوال میرا کہ اتنا کچھ اگر حکومت کر رہی ہے تو تین سال بعد حکومت کو کیوں یاد آیا کہ جانگیر ترین صاحب اور عمران خان صاحب کی آفشور کمپنیز ہیں اور ان کے خلاف ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں تین سال بعد کیوں خیال آ رہے ہیں دیکھے ایک تو یقینا ہر سیاسی جماعت مخالف کے بارے میں کوئی نہ کوئی تحقیقات کرتی رہتی ہے جب مکمل ہو تب ہی وہ کسی ادارے کے پاس جاتی ہے دوسری ہم کوئی اس طرح ہماری قائدین ایسے نہیں ہیں جو کبھی اچانک سے کہہ رہے ہیں کہ یہ 35 پنچر ہے اور بعد میں پتا چلے یہ تو ایک سیاسی بیان میں نے دیا تھا ایسی بات نہیں ہم ثبوت کے ساتھ آئے ہیں اور ٹائمنگ جو ہے کہ کس وقت کس ادارے میں کہاں اس کو فائل کرنا ہے یہ بھی ہمارا اپنا فیصلہ ہے اور تو میرا خیال ہے آپ اگلے اس ویک میں تمام میڈیا کو پریف کریں گے پورا ریفرنس کی کاپی دیں گے ثبوت دیں گے اور وہ ثبوت دیں گے جس پہ خود عمران خان صاحب کے اپنے سائن اور ان کی اپنے ڈاکومنٹ وہ ثبوتوں کے ساتھ آپ کو پیش کریں گے ہم چاہیں گے کہ قوم کو لوگوں کو پتا چلے کہ دوسرے کو چھوڑ کہنے والا تو خوب چھوڑ ہے محمود رشید صاحب آج سے خان صاحب نے بھی ساتھ اگست سے کنٹینر مومنٹ جو آپ لوگ کا تحریک احتساب ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے کیا دیکھ رہے ہیں سر احتساب کا گول جو ہی اچھی ہو جائے گا افکورس میرا یہ خیال ہے کہ اب پاناما لیگز کے بعد جو ہمارے حکمرانوں کے اصل چیرے ہیں وہ انٹرنیشنلی بے نکاب ہو گئے ہیں اب اس کے بعد کوئی جوال نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ آت رکھ کر بہچے رہیں اور یہ سارے لوگ جو پہلے کہتے تھے کہ ہم لوٹی ڈالر واپس لے کے آئیں کہ وہ خود تو بہت بڑے جور نہیں ہیں یہ دوستی بات کر رہا تھا یہ جاتو ہیں جنہوں نے اربور پیپا جھاکا ڈالا ہوتا ہے اور بیرون ملک ان کی اولاد اربور پیپا ہے کہ کوئی جسٹیفشن ہے جس کا کوئی ریپورڈ نہیں یہ کسیر نہیں ہے کہ یہ اربور پیپا باہت محاصل لوت کے پاکستان کے غریب عوامتہ پاہت جارتوں نے اپنے اپنے پاہت پیس کی دیئے ہیں اب باکستان جائے ہیں کہ اس کا احتساب کیا جائے ہیں اپنے بے نکار کیا جائے ہیں ان ایکسپیرم دیکھ رہا آجائے اور ڈیوٹی ہوئی دولتا ہوں واپس کے لئے آئیں اور بلدیز اعلیٰ کو خود کہہ چکے ہیں جب میں اپنے آپ کے ساتھ پیس کرتا ہوں اب جب وہ کہہ چکے ہیں اور میں سب چاہوں کنسٹ کر چکے ہیں ان کے بچے سارے پانکستان ہیں کہ ہاں جناب ہمارے کے فاکستان ہیں ان کے فیملی کے پورے آپ جانا آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو میں سمجھ ہوں کہ وقت آیا ہے اپنے بھی قوم دگار ہے اب روک سے نہیں ہٹے گے جب تک کہ اپنے آپ پہرے کنسل نہیں لے کی آئیں گے احتساب کے صحیح مانو احتساب نہیں ہوگا اب تری ختم ہوگی جب تک یہ احتساب بہتر نہیں ہوتا کہ اگر اپوزیشن جو ہے تمام جو 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 اپوزیشن تھی ٹیو آر کے معاملے کے حوالے سے وہ ایک سیم پیش پہ ہوتی اگر آج آپ سڑکوں کا رکھ کر رہے ہیں تو آپ کو صرف بظائر دور سے بیٹھے گوڈ لکھ نہ کہا جاتا آپ کے ساتھ حقیقی طور پہ فزیکلی نظر آ رہے ہوتے ہیں سڑکوں پہ دوسری دیگر اپوزیشن جماتے اپوزیشن جماتے آپ کے ساتھ نہیں ہیں ڈیوائیڈڈ نظر آ رہی ہے احتساب کے ایشو پہ وہ کہتے کہ سولو فلائٹ خان صاحب کیوں کر رہے ہیں پھر وہ خان صاحب کے دوہزار چودہ میں بھی تھرڈ پورس کا ذکر تو وہ شاید وہ سٹرنٹ آپ نے لوس نہیں کر دی میں نے خیال ہے کہ اپوزیشن پارٹی کا تمام اپنے اپنے انداز ہے مومنٹ کھلا رہی ہیں احتساب آپ جماعتے اسلامی کو اٹھا کر دیکھ لیتی ہے آپ تیرول قادمی صاحب کو اٹھا کر دیکھ لیتی ہے آپ باقی تمام دینی اور سیاہی جماعتے جوہاں ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں ایون پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے تمام اپوزیشن کی پارٹی انداز کے اوپر سیگنیجرز کیے ہیں وہ سارے اس پارٹ پر متفق ہیں کہ یہ مزید ان کے اوپر چشم پوشی نہیں کی جا سکتی ان کا کردار لوگوں کے سامنے آ گیا ہے اب ان کا اتصاب ہونا چاہیے ملکی ادارے اگر اتصاب نہیں کر رہے پاکستان سے کتنی امیدیں ہیں ریفرنسز گاہد کی ہیں آپ نے کتنی امیدیں ہیں ای سی پی سے نہیں کس نے ریفرنس دائر کی ہیں یہ جو انہوں نے ریفرنس دائر کی ہیں یہ تو بہت ہی مزیدار بات ہو گئی ہے یعنی عمران خان نہ وزیر آدم رہا نہ وزیر آدم رہا اور ریفرنسز ہم دوکھیں گے جاتا انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں پچھلے تیس سال سے یہ بلک کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں قومی دولت کو لوٹنے والے یہ لوگ ہیں ان کے مقروع چیرے جو ہیں وہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے اتصاب تو ان کا ہوگا جو میرے یہ خیال ہے کہ ریفرنسز اور بھی آ رہی ہیں یہ تو پڑی اسی بات ہے کہ نواز شریف کا ریفرنس بھی سنے جا سپیکر اور اندران خان کا بھی سنے جا اور پھر فیصلہ دے پھر قوم بھی ایک فیصلہ دینے جا رہی گیا ہے تھوڑا انتظار کرنے ہیں ٹلال چودی صاحب آخری سوال آپ سے ایک اپوزیشن کا ون پوئنٹ ایجنڈا نظر آ رہا ہے ایک ایجنڈا نظر آتا ہے یونائیٹڈ نظر آتے ہیں انٹی کرپشن پہ اکاؤنٹی بلیٹی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جی پرائیم منسٹر سے آغاز ہونا چاہیے احتساب کا کس طرف جاتا دیکھ رہا ہے دوزار اٹھارہ میں پھر آپ کو لگ رہے کہ حکومت کو سکون سے اپوزیشن پروجیکس کی کمپلیشن وہ تمام مرالہ گزرنے دے گی دیکھیں یہ اپوزیشن اور ان کی سجاجی تحریف میں نے بتایا کہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو لفت کروائی جائے یہ بچارے میرا مطلب دو دو سیٹوں اور لاہور جیسے شہر میں چار چار یونین کانسولنٹ جو نہیں چیز سکے یہ کیا مقابلہ ہمارا کریں گے اللہ کی میرے پانی سے ہم کام کر کے دکھاتے ہیں کام کی وجہ سے ہمیں ووٹ ملتا ہے اور یہ سڑکوں پر ایسے ہی خوبصے رہیں گے دوزار اٹھارہ آ جائے گا اور اس دن پر جو رتیجہ ازاد کچمیر میں سبائی الیکشن میں وہی وہاں پر آئے گا کیونکہ لوگ کام دیکھتے ہیں تماشا دیکھنے تو کہیں بھی چلے جاتے ہیں لیکن کام دیکھنے کے بات دیتے ہیں تو یہ ہمارا مقابلہ یہ سارے کٹھے مل کر بھی کر لیں تو انشاءاللہ نہیں کر سکیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ دوزار اٹھارہ میں یہ ایک دوسرے کو چھوڑ ڈاکو کہنے والے کٹھے ہوں گے نواز شریف کے خلاف انٹی نواز شریف ایک محال بنائیں گے لیکن ہم اکیلے لڑیں گے اور ان سب سے برطلال چوری صاحب جب آپ اپوزیشن میں تھے اور زرداری صاحب گورنمنٹ میں ہوتے تھے تو وہ بھی مکرنا ہے فیزز وائز کرنا ہے آٹریز کو چوک کرنا ہے میجر سٹیز کے تو وہ تمام چیزیں وہ سب کے سامنے جو حکومت کے لیے کمپریانٹ کرنا ہے اتنا مشکل نہ ہوگا کیا دیکھ رہے ہیں آپ صرف دوہزار اٹھارہ کا الیکشنز جو ہے وہ وہ دیکھیں گے کہ جی نواز شریف صاحب اپنا ٹرم کمپلیٹ کر رہے ہیں دو سال پروجیکس کمپلیٹ ہو رہے ہیں میٹرو اورنج لائن تمام منصوبوں کو افتتاہ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں گے یا جس طرح سے بریگیڈیا صاحب نے کہا تھا جو ایجیٹیشن اگر کنٹینیو کرتی بھی نظر آتی کہ جی اپوزیشن اپنا رول ادا کیا عمران خان صاحب اکیلہ کر کھڑے تھے لیکن بول رہے تھے نہیں بات دروستہ اب یہ روح صاحب نے بات کی اور پروجیکس صاحب نے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کر دیا لیکن میں آپ کو طرف ایک اور اشارہ کر رہا ہوں سب سے بڑی اہم بات کہ دو ادار اٹھارہ کے نوبت تو نہیں آنی وہ اس لیے نہیں آنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ سپیکر کو بھی اسمبلی کے بعد جو ریفرنس گیا ہے نواز شریف کی طرف سے وہ انتہی غیر دانشمندان ہیں انہوں نے عمران خا کے اخلاف سکر زفر علی شاہ صاحب کہتے ہیں حکومت کا اس میں کچھ بھی نہیں ہے وہ پارٹی کے لوگ ہیں بے شک پارٹی جائے ہے ایک ہی بات ہے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو ریفرنس گیا ہے اب آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ریفرنس جو منڈے کو داخل ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں چیف جیسٹس افتخار صاحب اور میں نے پڑھا میں نے سب کے پڑھیں میں نے سب کے پڑھیں سب سے زیادہ جو وزنی جو ہے محصر وہ جیسٹس افتخار جیسٹس افتخار جیسٹس افتخار کا جو ریفرنس ہے اس میں نہ تو بس سکے گا نواز شیف اور پھر سپیکر صاحب نے فیصلہ دوری کرنا اس کے پاس کوئی استحرات نہیں ہے وہ بھیجے گا الیکشن کمشنل پاکستان کے پاس تو وہاں جو سب ریفرنس کٹھی ہوں گے تو میں تو یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ ممکن ہے جہاں وہ نواز شیف ان کے خاندان کو ڈسک والیفرنس کریں جیسٹس افتخار کے ریفرنس پر تو وہاں عمران خواہ بھی زد میں آ جائیں گے سیر الیکشن کمشنل پاکستان اس سٹیج پہ ہوگی کہ وہ پیٹیشنز کو ڈیسائیڈ کر سکے نہیں وہ اسی بات ہے کہ سپیکر کا کام ہے تیہی زیادہ اقزامن کرے گا بیدرے پاس اختیارات ہی نہیں ہے کہ وہ سمن کرے طلب کرے وہ دیکھنے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کریں گے پیشے وہ کسی قدر کی ہو کسی پارٹی سے بھی ہو جب وہ جسٹس افتخار کا جو اب میں نے آج پڑا ہے وہ اس قدر انہوں نے ثبوت پیش کیے ہیں کہ وہ تو پرائیمیسٹر بلکل نظر آ رہا ہے روز روشن کے طرح کہ وہ تو ڈسکالفہ ہو جائیں گے اس قدر اب کیا کہے گا ایسی پی کہہ دیا نظر نہیں آئے گا اس کو ابھی آپ کیا دیکھ رہے اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن جو انہوں نے عمران خان کے خلاف بھیجیا نوار شیف کی پارٹی نے تو وہ سپیکر ہوئی بھیجے گا ایسی پی کے پاس تو وہ بھی زیارہ وہ ایک لاکھ پونٹ کی بے قائد کی بے ثابت کی ہو وہ ایک عرب ڈالر کی بے قائد کی بے جات ہو وہ دونوں ایک ہی ہے کاؤنٹ کی نظروں میں تو میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ دونوں جو ہیں پوری لیٹرشپ دونوں کی نائر ہو جائے گی سر دو ازار اٹھارہ کا وہ بھی دیکھ رہا ہوں تو وہ بات یہ زہر ہے انہوں نے ہی جانا ہے اس کے پاس تو یہ ہے کہ وہ اس لحاظ سے میں جسٹس افتخار صاحب جو بیچ میں آگے وہ کیسے غور ہی نہیں کیا آج ان کی جو تمام رپورٹ میں نے پڑھی ہے دیکھی پاکستان جسٹس اینڈ ڈیموکراتک پارٹی ان کی اس کا ایک بہت بڑا ایک چیف جسٹس اپاکستان وہ جو ریفرنس میں نے بڑا افسوس ہوا کہ تحریک انصاف کا جو ریفرنس ہے اس میں کوئی بزر نہیں ہے ان کے بیسے انگریجی غلط لکھی ہو رہا ہے اور سر پیپل پارٹی پیپل پارٹی میں سارے وہ ڈاکومنٹ لگا دیئے دو ہزار پیج کے وہ پڑھنے میں نہیں آ رہے لطیف فضا صاحب کہہ رہا ہے چیف صاحب یا پڑھ کے سنائے کہتے ہیں میں یہ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا پڑھوں اس لیے میں سمجھ انتہائی انہوں لا پربائیس کے ساتھ بے دھیلے کے ساتھ جمع کروئے ہیں ریفرنس اور پیپل پارٹی ریفرنس پہ نے پڑھا ہے وہ سولہ پیج کا ہے اس پہ اندر بھی اتنے زیادہ جان نہیں ہے لیکن جو جان پیدا کر دی جسٹس تخار چودری نے اور اس میں آپ آپ کو پیش رفت بھی ہوتی دکھائی دے رہی ہے روح حسن صاحب دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز کورس آپ تو دیکھتے کہہ رہے کہ مجھے تو نظر نہیں آتے اس سے پہلے ہی حل نظر آ جائے گا جو یہ ریفرنس اور جد دائر کیا ہے چیف جیسس پاکستان فرما چیف جیسس نے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اسے دوہزار اٹھارہ کا الیکشنز یہ ووٹر کیا دیکھ رہے ہیں کیا پانیما لیکس پر اور احتساب کا جو شور ڈالا جا رہا ہے اور جنونلی احتساب مانگ رہے کرپشن کا اور ملکی لوٹی بھی دولت واپس خزانے میں لا کے جمع کرائی جائے یہ دیکھیں گے یا عوام کو لگتا ہے کہ ہمیں ہمارے آسانی کے لیے یہ پروجیکٹس لگائے جا رہے ہیں ہمارے لیے لائف کنویننٹ بنائی جا رہی ہیں وہ دیکھیں گے دو تین فیکٹرز ہیں ان کو کنسیڈے کر لینا چاہیے ایک تو پی ایم ایل اینڈ کا جو ریفرنس تائر کرنا جو کہ جس کا کمر صاحب نے ذکر کیا ہے عمران خان کے خلاف اب تمام لوگوں کو پتا ہے کہ جی عمران خان شاید کرپشن میں انوالڈ نہیں ہے اور زداری صاحب اور ان کا تمام جو کوٹ رہا وہ بہت زیادہ کرپشن میں انوالڈ ہے لیکن پی ایم ایل اینڈ کی پریفرنس کیا ہے ان کی پریفرنس یہ ہے کہ انہوں نے عمران کے خلاف تو یہ ریفرنس تائر کیا ہے لیکن پیپل پیپلز پارٹی کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے کنسیکمنٹلی آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ اس میں پولٹیکل جو الائنمنٹس ہے اس ملکی وہ کہاں ہیں ایک ہی تھریٹ اس فقط تمام سٹیٹسکو پولٹیکل پارٹیز کو جو نظر آ رہا ہے وہ ہے عمران خان کا وہ تھریٹ بنا ہوا ہے تمام سٹیٹسکو پولٹیکس کے لیے تھریٹ بنا ہوا ہے کنسیکمنٹلی جیسے کہ دوہزار چودہ کے ایجیٹیشن کے دوران آپ نے دیکھا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ تمام کرک پولٹیکل پارٹیز کٹھی ہو گئی تھی میں فیل کرتا ہوں کہ ایک سم پوائنٹ ان ٹائم یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی جوئن نہیں کرے گی وہ عمران اکیلہ رہ جائے گا شاید اس کے ساتھ یہ دو تین چھوٹی چھوٹی موٹی پارٹی ہیں جو وہ رہ جائیں گے نمبر دوسری جو بات جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں کبر صاحب کی یہ بات مان لوں کہ شاید دونوں یہ پولٹیکل پارٹیز کی ٹاپ لیڈرشپ کو فارغ ہو جاتی ہے تو جو پاکستان کی پولٹیکل کرپشن ہے وہ صرف ان دو پولٹیکل پارٹیز تک انفائنڈ نہیں ہے پاکستان کی تمام پولٹیکل پارٹیز جو ہیں اس وقت وہ ریلیجس پولٹیکل پارٹیز ہو وہ آپ کی باقی پولٹیکل پارٹیز ہو وہ کرپ ترین لیڈرشپ ان کی ہے تو کیا ان دو کے نکلنے سے کیا پاکستان میں اکاؤنٹی بلیٹی آ جائے گی بالکل نہیں آئے گی یہ ہو سکتا ہے میں ان کے ساتھ اگری کر رہا ہوں تینٹیٹیبلی میں ان کی بات میں سبسٹنس دیکھتا ہوں تو ہو سکتا ہے لیکن وہ پاکستان میں اکاؤنٹی بلیٹی کے مستق حل نہیں ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ جی الیکشن میں آپ نے فرمایا کہ کیا دیکھیں گے دیکھیں پچھلے الیکشنز میں کیا ہے آج اگر آپ پاکستان کی الیکٹریٹ کو کلیسیفائی کرنے کی کوشش کریں تو چند لوگ جو کہ چند ہزار لوگ ہیں وہ کروڑھا لوگوں کی فیٹ کو قسمت کو کنٹرول کرتے ہیں اور یہی بات دوبارہ پھر ہوگی دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں بھی یہ چند لوگ جو کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی تکتیر کو کنٹرول کرتے ہیں اکنومک تکتیر کو کنٹرول کرتے ہیں ان کی اگزسٹنس کو کنٹرول کرتے ہیں یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو کہ اگر چاہیں تو وہ تمام جو لوگ ہیں ان کی وہ فیملیز جو وہ صفحہ ہستی سے مٹا دے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے یہ ہوتا ہے اس ملک میں ڈیلی ہوتا ہے ریپورٹ بھی نہیں ہوتا جو ریپورٹ ہوتا ہے وہ کسے منطقی انجام تک نہیں پہنچتا consequently میں نہیں فیل کرتا کہ developmental activities سے vote آئیں گے یا نہیں آئیں گے یا کوئی اور factor ہوگا factor وہی ہے جو کہ traditional factors ہیں that means کہ آپ ان کون لوگ ایسے ہیں جو کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی تکتیر کو کنٹرول کرتے ہیں آج الیکشن کروا لیجے وہی parties وہی forces دوبارہ یہ بھی حقیقت ہے کہ 2013 میں عمران خان emerged as a popular leader his party ended up being Pakistan's second largest party people's party people's party people's party failed to deliver عوام نے ان کو نہیں کیا اس بار بھی اگلے elections میں بھی کوشش یہ ہی ہوگی کہ turn out ratio جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو اب brigade صاحب بہتر نہیں ہوتا کہ اپنے provinces میں یہ parties اس طرح سے role model بنا دیتی ہے اگر performance based بھی ہوگا تو عوام کے پاس ہوتا کہ نہیں KPK کو ایک role model بنا کے ایک improvement اس میں لائی گئی اور اسی طرح کی اگزامپل ہمیں دوسرے صوبوں میں apply کرنے کی ضرورت ہے ان عمران خان should come forward یہ جو parties ہیں یہ ساری جو پنجاب ویس پارٹیز ہیں ان کا جو مقصد ہے وہ metal ground پنجاب ہے ابھی ان کو مل گیا وہ فرنٹیر سے پتہ بھی کیسے ووٹ وغیرہ ان کو مل گئے عمران خان کی اپنے کرزمہ تھا اور اس کی پپولیریٹی تھی اس کی وجہ سے وہ سویپ کر گئے اور وہ لے آئے لیکن وہاں پر کوئی خاطر خواہ کام نہیں کر سکے مطلب پنجاب اس کو دیکھ رہا ہے کہ آئے فرنٹیر میں جو ہے یا پختونخواہ میں کوئی ایسی بات ہے کہ جیسی آپ انڈس کو کرس کرتے ہیں تو آپ کو ایک دھم چینج نظر آجائے کوئی تبدیلی نہیں پولیس میں اسی طرح ہے ریونیو بھی اس طرح ہے مطلب پہ اس دن آپ نے بلور کو سنا کہ یہ کس طرح ریونیو میں ابھی بھی کرپشن کے بغیر آپ پٹواری کو پیسے نہ دیں آپ نہیں ہیل سکتے ہیں تو یہ جو پرابیگنڈا ہے یہ ہے اس طرح کرپ نہیں ہے جس طرح دگری ویریز جو ای ان پی پی پیلز پارٹی کا جو ڈوو تھا اس جیسے کرپ نہیں ہے یا اس سے پہلے جو ایم ایم ای تھی اس طرح کرپ نہیں ہے یہ میں اکنالیج کرتا ہوں لیکن یہ اتنے پاک صاف بھی نہیں ہے اس میں بھی گند ہے ابھی بات یہ کہ جو نیکسٹ آپ دوہزار اٹھارہ کی الیکشنز کی بات کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ووٹنگ ہمارا آتا ہے فورٹی ون فورٹی ٹو پرسنٹ اب یہ وہ لوگ ہیں جو کچہری اور تھانے کے ٹائپ لوگ ہیں کہ جی یہ جو میں ایم ای کے پاس چلے گیا ہوں مجھے کسی برتی کرا دو میرے تھانے دار کے ساتھ میرا کام کرا دو اگر امران سونگ کرتا ہے اور یہ ان دھرنوں سے اور ان اس سے اس بندے کو موٹیویٹ کرتے ہیں جو ووٹ کرنے نہیں جاتا ہے مدھو ہے کہ سانسی ساتھ لوگ ووٹ نہیں کر دے رہے ہیں سکسٹی پرسنٹ نہیں کر رہے ہیں اور سکسٹی پرسنٹ وہ ہے جو امران خان کی میسج سمجھ سکتا ہے کہ میں کرپشن کو ختم کروں گا یا یہ کرپٹ ہیں ان کو باہر پھینکنا چاہیے اگر وہ ان کو موبیلائز کرتا ہے اور یہ پریشر اپ رکھتا ہے دو آزار اٹھارہ تک پریشر اپ رکھتا ہے اور ان کو موبیلائز کرتا ہے تو امران خان will win the election اگر نہیں ہے نہیں کر سکا ان کو convince بٹ سر اگر یہ civil disobedience اور اس طرح کی calls دی جاتی ہیں جو کہ بہت irresponsible نظر آتے ہیں تب آپ کو لگتا ہے کہ وہ نائنٹیز میں میں یہی کیا تھا ایک کرپ گورنمنٹ ہوتی تھی دوسرے کو کرپٹ کہہ کے وہ پریزیڈنٹ کے ساتھ مل کے آرمی کے ساتھ مل کے اس کو گرا دیتی تھی وہ خود کرپشن میں ملاؤ پھر وہی آدمی کہتا تھا یہ کرپٹ ہے یہ فلان ہے ان کو باہر نکال دو آپ کے کیا خیال ہے کہ امران election لڑتا ہے اور یہ اس کو force کرتا ہے اس کا دوہزار سولہ میں دوہزار سترہ میں election کراتا ہے تو آپ کے کیا خیال ہے نواز شریف کیا پاس resources نہیں ہے to destabilize امران خان ایک پریسیڈنٹ صحیح بھی نہیں سیٹ کیا جا رہا ہے پر کمدر شاہ صاحب electoral reforms پہ جو ہم نے بعد اتنا زیادہ شور سنا اس پہ بھی کوئی پیش رف نہیں ہے تو وہ reform اور چینج یہ دھرنے بہتر نہیں ہوتا کہ reform اور چینج کی طرف زیادہ فوکس ہوتے بجائے اس کے کہ destabilize برائی منسٹر اگر step down کر جائیں گے وہ ہی ہمیں اس بات سے سکون ملے گا پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے روح صاحب نے انتخابی اسلاحات پر پہلا بات یہ ہے کہ انتخابی اسلاحات پر حکومت سنجیدہ نہیں اب بھی اسلاحات کی طرف حکومت کی سنجید کی حکومت نہیں چاہتی کہ اس پہ انتخابی اسلاحات ہو تو وہ برائی نامی چل رہا ہے جو انتخابی اسلاحات کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا دو ہاتھ آلا کے اتخابی کام کیا ہے right right thank you so much for joining us unfortunately we have to wrap up the show right now program کی team اور علینا شکری کو اجازت دیجے اللہ حافظ